السلام علیکم کیچن ویسیدرہ میں بیلکم ہے آج میں بنانے جاری ہوں بہت ہی مزے دار شاشلک سٹکس آپ یقین کریں گے بہت مزے کی بننے والی ہیں آپ اس کو بنائیں اور آپ اس کو ایک فرائیڈ رائز کے اوپر رکھیں یا آپ اس کو شاشلک کے ساتھ رکھیں تو بہت ہی مزے کی لگیں گی بہت مزے کا سنیک ہے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا ہے پوری ریسپی کو فالو کیجئے گا تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے چکن ہاف کے جی کے قریب میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹنگ کر لیا نیکس میں اس میں اٹھ کروں گی ایک ادھر انڈا جو میں نے پھینٹ لیا تھا نیکس اس میں جائے گا فور ٹیبل سپون کے قریب کون فلور جو ہمیشہ ہی میرا باہر گرتا ہے بہرحال میں نے اس کو اندر کیا اگر کو سوی سوی ساوس اور کریں اس میں جائے گا سرکہ وائٹ وینیگر اگر کو ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر پاودر اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون کے قریب نمک اس میں اٹھ کروں گی لحسن ادر کپ پیسٹ اور اس کو مجھے تحریر سے کر لیمے آپ اس کو سپیچولا کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ہاتھ سے کر لیں تو ویل این گوڈ ہے تاکہ ہر ایک بوٹی میں جو ہے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھتے نا ہے ہاف این اور کے لیے فریج میں ہاف این اور کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تو چلیے جی یہاں پہ فرائی کرتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہاں میں نے ایک کڑھائی لی ہے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے اور نیکس میں اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی ون بائی ون اس میں چکن چنکس کو ایڈ کرتے جانا ہے آپ نے ایک اٹھے نہیں ڈالنا ورنہ یہ آپس میں جھوٹ جائیں گے آپ نے ایک ایک کر کے سارا ڈالنا ہے اور اس کو فرائی کر دینا ہے بہت مزید کے بنیں گے یہ ان کو آپ کم آنچ پر میڈیم فلیم بیس کو ہے فرائی کیجئے گا تاکہ یہ اندر تک گل جائیں ایسے نہ ہو کہ اوپر سے براؤن ہو جائیں اندر سے چکن کچھا رہے دس منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے یہ دیکھئے تو جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے مزید دس منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے اور آپ کے شاشلک کا چکن ہو گیا ہے یہ دیکھئے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے سارے چکن چنکس ٹرال دیئے ہیں پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کی یہ دیکھئے سائٹ چینج کی ہے تو یہ ہو گئے ہیں براؤن مزید دس منٹ اور بنایا تو یہ دیکھے فل ہو چکے ہیں اب ان کو ہم نے سائٹ پہ کر لینا ہے شاشلک کا چکن ہمارے پاس ہو چکا ہے ریڈی اور اس میں کوئی بھی ہارڈن فات تکنیک نہیں ہے نیکس پس ہمیں صرف ویجیٹیبلز چاہیے ہوں گی اور ہم ان کو کر لیں گے سیمبل بہت ہی مزیدار لگے گی پوری ڈیسپی آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا اس کو شاشلک کے ساتھ آپ رکھیں ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ رکھیں اس کو بہت مزید کی بننے والی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس چکن تو یہاں پہ آ چکا ہے اور ہم نے لیا یہاں پہ گرین انین اور سیمبل جو ہوتا ہے ریڈ انین لیا یہاں پہ اور میں یہاں پہ چاہیے شملہ میرچ ان کو میں نے چکور کٹنگ کر لیا سب کو اور نیکس جو ہے میں نے اس کو دیکھی شاشلک سٹکس میں ایسے لگا دیا کہ سب سے پہلے شملہ میرچ پھر میں چکن پیس رکھا ہے پھر میں نے ایک تھوڑا سا ٹرماتر لگا دیا اور جو ہے گرین انین کو میں نے جو ہے وہ کٹنگ کر کے صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہے گارنشن کے لیے گھر کے بنے کیچپ کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا ہے بہت ہی مزے کے لگے تھے بچوں نے تو ایسے ہی کھا لیا تھے یہ نیکس میں نے اس کو چائنیز رائز وغیرہ پھر بھی رکھ کے کھایا تو بہت مزے کا لگا آپ کو ریس پسند آئیے تو لائک کیجئے گا میچین کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ افیر